بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یاسین منیرس ٹچنگ کلاس میں خوش آمدی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کلیوں والا کرتہ جس کو تریزوں والا کرتہ بھی بولا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کلیاں جو پڑی ہیں یہ والی لیچے تک اس کی کٹنگ کی ویڈیو تو میں نے آپ کو پہلے دکھا دی ہے اور یہ سلائی کس طرح ہوگا مکمل اس کا سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح اس کو سلائی کرنا ہے گلے کے بعد کس طرح یہ مکمل تیاری ہوگی کلیاں تو لگے گی اور یہ بغل میں چھوٹا سا کپڑا یہ بھی کس طرح لگنا ہے اور بازو کس طرح اٹیچ ہونے ہیں یہ مکمل ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کرتہ جو سلائی کرنا ہے اس کا گلہ میں نے تیار کر لیا ہے گلے بھی پیپنگ کر لیا ہے اور یہ پٹی کے دونوں طرف درمیان میں لگیں گے بٹن باقی کرتے کی مکمل سلائی میں آپ کو بتا رہا ہوں گلہ بنانے کے بعد سب سے پہلے اس کے شولڈر لگائے جائیں گے جس کو کندے کی سلائی بھی بولتے ہیں بیک اور فرنٹ کو آپس میں ملانا ہے اوپر سے سائیڈ پہ ہم نے برابر کا رکھنا ہے اور درمیان میں جو ہے وہ چھوڑ کے تقریبا جتنا بھی آجائے آدھا کنج میں نے چھوڑا ہوا ہے اور یہ دوبارہ دوسری سلائی بھی ہم لگائیں گے اور یہ ٹیک بھی ساتھ ہی لگائیں گے اور یہ دیکھیں گلے کے ساتھ ہی ہم نے آدھا انچ چھوڑا ہوا ہے تو جب دو یادی انچ سے ایک ستر کم ہوگا تو وہاں پہ ہم نے سوئی اندر رکھ کے یہ ہم نے ٹیک کو اندر رکھا ہے فورڈ کر کے اور یہ لچک والی ہے کراس میں یہ کٹنگ کی ہوئی ہے جیسے جیسے میں نے کٹنگ گلائی میں کی ہے ویسے ویسے اس کو سلائی لگاتے جانا ہے یہ دوسری طرح بھی جہاں پہ گلہ ہوگا وہاں پہ بھی آدھا انچ سے تھوڑا سا کم وہاں پہ سوئی بلکل گلے کے پاس لے جا کے اور اس کو مکمل کر لیں گے یہ ایک ایک ستر رکھ کے دباہ کو کٹنگ کر لینا ہے اور نوکیں دونوں طرف سے کٹ لینی ہے اور یہ اوپر کے سلائی یہ میں ٹیک جو ہے اسی طرح سلائی لگاتا ہوں گھم طریقے سے جو بلکل گلائی میں جائے پہلے کٹنگ کی ہو تو گلائی بھی بہت اچھی آتی ہے ابھی آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ ابھی اس طریقے بھی نہیں لگتی تو گلائی بھی خود بہت جاتی ہے اور یہ سائیڈ کا آپ لگائیں گے یہ ہم نے پاکٹ لگانی ہے یہ کرتہ جو ان سے بڑی عورت کا ہے اور اس کو ہم نے چوڑا سات انچ کا کٹنگ کیا اور ساڑھے اٹھارہ انچ کی لمبائی کٹنگ کی تھی جس کو ہم نے چھے انچ رہ کے فولڈ کر کے سائیڈ کی سلائیاں لگائی ہیں اس طرح آدھا انچ چھوڑ کے یہ دیکھا ہے اس کو اب نے اس طرح سیدھا کر لیا نوکے نکال کے دلمیان میں ٹک بھی لگا لیا ہے اور یہ بگل میں جو کپڑا چھوٹا سا لگنا ہے جس کو میں نے کٹنگ کیا تھا یہاں سے نیچے سے نوک چھوڑ کے ناپنا ہے تو ساڑھے تین انچ آیا ہے یہ سائیڈ پہ جو ساڑھے انچ تین انچ کا نشان لگایا ہے پھر ڈیڑھ انچ کا پاکٹ کے لیے اور ساڑھے چھے انچ پاکٹ کا جو ہاتھ دالنے کے لیے نشان ہے اور نیچے جو ان سے ہے وہ ہپ کا نشان جو پہلے ہی لگا ہوا ہے کٹنگ کی وقت میں نے لگایا ہے کٹنگ کی ویڈیو اس ویڈیو سے پہلے ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے بتائی ہوئی ہے اور یہ سائیڈ کی سلائیڈ جو لگا رہے ہیں جو جو نشان پاکٹ کے ساتھ سے میں نے لگایا ہے اسی حساب سے اس کو سلائی لگانا ہے دیر انچ کی یہ بھی سلائی لگ گئی ہے جو ساڑھے تین انچ اوپر آجے گا اور دوسری طرف بھی سائیڈ کی دو کلیاں اپس میں جوڑی ہیں اور یہ دو کلیاں اپس میں یہاں سے بھی ساڑھے تین انچ کا اوپر سے نشان لگائیں گے جو بھگل میں کپڑا لگنا ہے ساڑھے تین انچ تیاری میں آئے گا ویسے تو وہ چار انچ کلاس میں ہے وہ کپڑا جو لگے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے سب کو پھر الگ الگ بھی کر لیتی ہے یہ بازو کو میں نے پیپنگ لگائی ہے گہرے پہ بھی دکھاؤں گا کس طرح یہ پیپنگ کی ہے بازو کی یہ دیکھیں ہاتھ ڈال کے پورا یہ رستہ بھی بن گیا پاکٹ کا اور یہ پاکٹ کا جونسہ کپڑا جتنا رکھا ہے حصہ یہ ساڑھے چھے انچ کا اس کو ہم نے فولٹ کر کے اندر سلاحی لگا لینی ہے پیر پیر کی تاکہ یہ کپڑا کھلے نا یہ دیکھیں چاروں طرف رہ کے سلاحی لگا لینی اس طرح گمہ کے دوسری طرف کی بھی یہ فولٹ کر کے ہم نے سلاحی لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہ مکمل ہو جائے گی چاروں طرف یہ سلاحی لگی ہے دونوں طرف سائٹ پہ کپڑا رہ کے اور یہ ہم لگائیں گے بغل میں جو ٹکڑی لگانی اس کو دیکھئے گا ساڑھے تین ہی چھوڑ کے جو ہم نے پکا کیا وہاں سے جو دبا آدھا انچ کا لیا اسی طرح دبا کو اندر فولٹ کرتے ہو اس کو اپس میں اٹیچ کریں گے لمبائی کی طرف جو ہے وہ ہم نے لگانی ہے یہ دیکھیں جو لمبائی کی طرف زیادہ ہے یہ دیکھیں کنارے کی مدد سے میں سلاحی لگا رہا ہوں نیچے سے بھی سلاحی کا دبا دونوں طرف ہو گیا اور آدھین انچ دبا لے کے اس کو دوسری سائٹ پہ مکمل کریں گے یہ بگل کا کپڑا دیئے کہ کس طرح لگا ہے دوسری طرف بھی اسی طرح یہ دیکھیں دوسری طرف ساتھ ساتھ کام میں اس لیے ساتھ ساتھ مکمل بتا رہا ہوں دکھا رہا ہوں کہ بھی اسی طرح ہم لوگ کام کرتے ہیں دیکھنے سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے یہ کنارے کی مدد سے کس طرح سلاحی لگا رہے ہیں یہ پاکٹ بڑا حصہ ہے جو کلی میں لگا رہا ہوں ایک طرف کی یہ جو پاکٹ والے ہے یہ دائیں طرف لگے گا یعنی کرتے کی اور یہ ہمارا دوسری طرف بھی بگل کا کپڑا فٹ ہو گیا اور فٹ ہو گیا یہ دیکھیں کس طرح لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بازو لگائیں گے یہ بازو دیکھ سکتے ہیں کس طرح لگانا ہے یہ کلی کی لمبائی والا حصہ اور بازو کے بھی لمبائی والا حصہ پس میں ہوگا اور نوک والا حصہ جو ان سے ہے بازو کی موری کی طرف وہاں سے ہم نے شروع میں تو تھوڑا سا دباہ کم لینا ہے اور پھر آدھی انج کا دباہ لیتے ہوئے بلکل برابر رکھے اوپر کی سلائی لگا لے لیں ہیں اسی طرح دوسری سائٹ کا بھی لگائیں گے بازو کو سیم ایک جیسا لگانا ہے دونوں کو یہ دیکھیں دوسری بھی ایک طرف کی سلائی لگ گیا اور یہ اب دیکھئے گا اوپر کی سلائی کس طرح لگے گی یہ ہم نے جو کپڑا لگایا ہے کلیوں والا اس کی نوک پکڑنی ہے اور دوسری بازو کی دوسری نوک کی طرف لگانا ہے جو شولڈر کی تصادی یعنی کہ باڈی کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے کلیم کے ساتھ اس طرف سے اس کو شروع کی ہے اور اس طرح موری بھی بن جائے گی یہ آدھا دائی دبا لی ہے اور جو سلائی ابھی بازو کے ساتھ اٹیچ کر کے لگائی تھی یہ دیکھیں یہ دبا اور بازو بھی اپنی شیب میں ابھی آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دبا اپنی طرف ہی رکھنا ہے مشین کی طرف نہیں کرنا کیونکہ اوپر کنارے کی سلائی لگائیں گے تو وہ کنارے کی سلائی بازو کے اوپر لگے گی اس لیے دبا اپنی طرف ہی رکھنا ہے نوک پہ جب آئے گی سوئی تو وہاں پہ ہم نے سوئی کو اندر رکھتے ہوئے باقی کپڑا پیچھے رہ کے جیسے میں نے سلائی لگائی ہے اس طرح ہی سلائی لگاتے ہوئے ہم نے موری جونسی ہے چھے انچ رکھنی ہے تو وہاں پہ ہم نے سلائی کو مکمل کرنا ہے یہ دیکھیں دوسری طرف کا بھی دیکھے گا اس کا ہم نے میں نے دوسری طرف آپ کو کر کے دکھایا یہ دیکھیں بازو کس طرح آپس میں اٹیچ کی ہے یہ دیکھیں یہ کلیاں اور بازو آپس میں اس طرح اٹیچ کیا جاتا ہے تریزوں والے کرتے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آسان آسان طریقے میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان طریقے سے کوئی بھی مشکل کام ہو اس کو آپ کو بتاؤں کہ اس طرح سلائی لگائیں گے تو وہ آپ کے لئے بھی آسانی ہو نئے سیکھنے والوں کے لئے بھی آسانی ہو اور دور یہ دیکھیں چھے انچ موری رکھتے ہوئے ہم نے بازو کو مکمل کر لی ہے دوسری طرف کا بھی اور یہ بازو کی جو نوکیں ہیں یہ آپس میں اندر کر کے دونوں طرف کی اسی طرح سلائی لگا لینے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کلی کے ساتھ ہمارا بازو بھی مکمل ہو گیا دمیان میں کپڑا بھی لگ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی سلائی لگائیں گے بازو کے اوپر کلی کے اوپر نہیں لگے گی دبا بھی بازو کی طرف کرتے ہوئے کنارے کی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح دوسری طرف بھی لگائیں گے مکمل اسی طرح یہ دونوں کلیوں پر اسی طرح سلائی مکمل میں نے کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم پیسو کو بھی الگ الگ کر دیا یہ دیکھیں اس طرح پاکٹ نہیں لگی ہوئی تو یہ ہمارا الٹی سائیڈ پہ لگے گا آپ دے سکیں گے یہ فرنٹ والی سائیڈ سے ہم نے شروع کرنا ہے فرنٹ کو اوپر رکھتے ہوئے یعنی کہ باڈی کو اوپر رکھتے ہوئے کلیاں نیچے رکھنی ہے اور یہ سلائی جو میں لگا رہا ہوں یہ باڈی کو اوپر کھینچ کے رکھنے نیچے والے کو کپڑے کو کھینچنا نہیں کیونکہ کلی جو انسی تلکی سی عریب ہے کراس میں ہے کٹنگ کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلیاں میں نے کس طرح کٹنگ کی ہے تو ان کو اوپر والے کپڑے کو ہی ہلکا سا کھینچنا اور یہ دیکھیں یہ دوبار جو بازو کا آیا ہے اور باڈی کا دیکھئے کہ میں نے ٹک لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کٹنگ کے وقت جو ٹک لگائے تھے وہ اب کام آئیں گے یہاں سے آپس میں بلکل برابر رکھنا ہے اور شورڈر کی سلائی بھی بلکل برابر رکھنی ہے بازو کا جو ٹک لگایا ہوا ہے درمیان میں یہ دیکھیں یہ ٹک لگا ہوا ہے اور شورڈر بلکل اس کے اوپر ٹک کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا دبا بیک پہ رکھنا ہے شورڈر کا اور دوسری طرح بھی اسی طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھی دیکھیں گا ٹک جو انسا ہے نا وہ دوسرے بازو کی سلائی کے بلکل برابر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ مارجن وغیرہ کس طرح رکھا جاتا ہے یہ کٹنگ کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں یہ دوسری طرف کی کلی کی سلائی مکمل کرتے ہوئے ایک طرف سے شروع کرتے ہیں اور بیک کی طرف یہ سلائی مکمل ہوگی مکمل اوپر والے کپڑے کو ضرور کھینچ کے رکھنا ہے اور ناپ لین ہے نیچے کی طرف کے برابر آ رہا ہے اگر تھوڑا سا بڑا ہو تو اوپر والا کھینچتے ہیں نیچے والا بڑا ہو اگر برابر ہو تو پھر برابر کا رکھ سلائی لگا لیتے ہیں اور یہاں سے ہی ہم نے اوپر کی کنارے کی سلائی بھی لگا لینی ہے دبا باڈی کی طرف ہی کرتے ہوئے کلی کی طرف سے یہ سلائی نہیں لگے گی یہ باڈی کے اوپر سلائی لگ رہی ہے کنارے کی یہ دیکھیں فنگر کا کس طرح استعمال کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑا جو آسانی سے بیٹھ جاتا ہے اور یہ سلائییں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن دیکھیں یہ میں کس طرح آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں نیچے کپڑا جو ان سے ہے وہ اور کوئی کپڑا آنا نہیں چاہیے دباہ کو میں باڈی کی طرف کرتے ہوئی اوپر کنارے کی سلائی باڈی کے اوپر ہی لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سلائی ہماری مکمل ہوتے ہوئے ایک طرف کی آپ دوسری طرف جو لگائیں گے وہ بیک کی طرف سے لگائیں گے اور باڈی کو اوپر ہی رکھنا ہے کلی والا کبھی پی پی حصہ جونسنہ وہ اوپر نہیں رکھنا کیونکہ اس میں لچک ہوتی ہے کسی اس کو نیچے رکھ کے ہی لگانا ہے تو پھر ہی صحیح طریقے سے یہ لگے گا یہ دوسری طرف کا بھی ہم اٹیچ کرتے ہوئے پہلی جو کلی جوڑی تھی اس لیے کہ پہلے اندر بھی سلائی لگا لی تھی پھر اوپر کنارے کی بھی لگا لی تھی پہلی جو انسی ہے وہ لگانی پھر آسان ہو جاتی ہے کیونکہ دوسری طرف کھلا ہوتا ہے اب یہ دوسری طرف کے لگا رہے ہیں تو یہاں پہ دونوں طرف جب لگ جائے گی تو یہ بند ہو جائے گا اور یہ میں ٹک کو جوڑ کے ساتھ ملاتے ہوئے دوسری طرف کا بھی مکمل لگا رہا ہوں اسی جوینٹ سسٹم سے ہم کام کرتے ہیں جو آپ کو دیکھنے بھی آسانی پیدا ہوگی اور یہ میں آپ کو دکھاتے ہوئے کہ بھی اٹیچ کس طرح ہو رہا ہے کلیاں اور فرنٹ آپس میں باڈی کے ساتھ اس کی بھی آپ اوپر کی سلائی لگائیں گے دباہ کو باڈی کی طرف ہی کرتے ہوئے یہ دیکھیں اب یہ دونوں طرف کی اٹیچ ہو گیا تو اس کو جب گلائی میں آئے گا تو پھر تھوڑا تھوڑا سلائی لگانی ہے لیکن بٹھا کے لگانی ہے نیچے کوئی دوسرا کرتے کا حصہ نہ آجائے نہیں تو کھولنا پڑ جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہاتھوں کا استعمال کس طرح کر رہا ہوں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمنٹ بوکس میں جو کٹنگ والی کمنٹ بوکس میں بتایا کہ سلائی کی ویڈیو بھی دکھائیے گا جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بنا دی ہے سلائی والی ویڈیو بھی اور گیرے پہ کس طرح پیپنگ ہو نہیں بازو پہ میں نے پیپنگ پہلے ہی کر لی تھی اور یہ پیپنگ کرنے کا بھی آسان طریقہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کی پیپنگ صرف گیرے پہ ہی ہونی ہے چاکوں پہ نہیں ہونی کیونکہ کسٹمر کی فرمیش ہی ایسی ہے کہ چاک پہ نہیں کرنی صرف گیرے کے اوپر یہ ایک طرف سے آدھی انچ کا فولڈ کیا اور آدھی انچ کا گیرہ فولڈ کرتے ہوئے یہ میں اوپر کی طرف لگا رہا ہوں یہ دیکھیں پہلے چاک کی سلائی لگانے سے پہلے ہم نے پیپنگ کیلئے لگانی ہے اور یہ دیکھیں فنگر کا استعمال کس طرح کر رہا ہوں یہ بلکل برابر رکھتے ہوئے جب اوپر فولڈ کرتے ہیں تو نیچے والا کپڑا ہلکا آسا کھینچنا ہے پھر اوپر والا بلکل اچھا اور برابر آ جائے گا کیونکہ نیچے والا بھی کپڑا آڈا ہے سیدھا نہیں ہم نے لگایا اوپر کرتا بھی سیدھا ہے یہ دیکھیں پائپنگ کس طرح برابر ایک جیسی بیٹھ کے ہمارا گیرہ بھی ہو گیا مکمل پائپنگ ورک کے ساتھ اوپر والی بھی سلائی لگائیں گے اس کو ہم فولڈ کرنیں گے یہ دیکھیں اوپر ہار پھیر کو اس طرح پھیرنے کے یہ بیٹھتا جائے اگر آپ سے اس طرح نہ ہو تو آپ اس طرح کے ساتھ اس کو بٹھا لیجئے گا ہم میں جب بھی مشین پہ بیٹھے میری کوشش ہوتے ہے کہ میں یہاں سے نہ اٹھوں اور اس کو یہ دیکھیں اس طرح بٹھاتے ہوئے ہم نے اس کو سیدھی طرف سے سلائی لگانی ہے کیونکہ یہ وائٹ کپڑا ہے اور سیدھی طرف سے بہت ہی آسانی سے اس کو سلائی لگ رہی ہے اور اس میں بل بلکل نہیں آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اور سلائی بھی کنارے کی لگتے ہوئے جو ہمیں سیدھی طرف سے نظر آ رہی ہے اور یہ ہمارا ٹائپنگ بھی لگے آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھی طرف سے بھی اب ہم نے چاک کو نکالنا یہ دیکھیں چاک جب فورڈ کرتے ہیں تو نوکے باہر کی طرف نہیں نکلنی چاہیے اندر کی طرف ہی ہونی چاہیے اس چیز کا ضرور خیال لگنا ہے اور اس طرح فورڈ کرتے ہوئے آدھی انچ کا یہ چاک کی سلائی میں مکمل کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں اس سلائی کو بھی آسان طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ ہپ کے پاس کس طرح فورڈ کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہاں سے ہم دوسری طرف جائیں گے تو دوسری طرف کا بھی یہ چاک فورڈ کرتے ہوئے اوپر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح فورڈ کرتے ہوئے نیچے والے کپڑے کو ہلکا سا کھینچنے یہ فنگر کا استعمال کرنا سیکھ جائے تو کام کافی حد تک سیکھا جاتا ہے اور نیچے سے بھی یہ چاک مکمل ہوتے ہوئے یہاں پہ بھی کافی خیال رکھنا ہے کہ نوک باہر نہ آئے اور یہی سے ہم نے کنارے کی سلائی بھی لگا لینے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری طرف کا چاک بھی بالکل سیم اسی طرح ہی سلائی لگانی ہے اور جس سے آپ کا کرتہ بھی مکمل ہو جائے گا یہ دیکھیں نوکیں تیار ہوتے ہوئے دوسری طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف کا بھی چاک کے سلائی ہماری لگ گئی ہے اور یہ پاکٹ کو ہم لگائیں گے یہ درمیان میں ہلکہ سا نشان لگا لیں ہاتھ کی مدد سے اور کمیز کو الٹیا طرف سے یہ پاکٹ لگے گی یہ کپڑے کو ہم نے بچھا لینا ہے سائیڈ پہ نیچے کوئی کپڑا نہیں آنا چاہیے اس چیز کا دیکھنا ہے اور یہ بازو دیکھیں آدھا انچ جو چھوڑ کے سلائییں لگا کے سیدھی کی ہوئی ہے پاکٹ اور یہاں پہ ہم نے صرف کپڑے کے اوپر سلائی لگانی ہے جو آدھی انچ کے چھوڑی ہے یہ کپڑا بیچ میں نہیں آنا چاہیے پاکٹ کا دوسری طرف کا کپڑا اس چیز کا ضرور خیال لکھنا ہے اگر آ جائے گا تو پاکٹ بند ہو جائے گی یہ ہم کنارے کی مدد سے سلائی لگاتے ہوئے نیچے پاکٹ کو کھلا نہیں چھوڑنا اس چیز کو دیکھ لینا ہے اگر کھلا ہو اگر کسی سے نہ بیٹھے تو آپ پس میں ہلکا سا ٹانکہ لگا لینا چاہیے اور یہ کنارے کی مدد سے جو کلی کے درمیان میں سلائی لگا رہا ہوں بلکل آدھی انچ چھوڑ کے ایک جیسی لگانی ہے اس کو یہ نہیں کرنا کہ کلی کے اوپر آتی ہو پاکٹ اچھی نہیں لگنی اور یہ دیکھیں کس طریقے سے سائیڈ پہ آنکے میں نے کس طرح موڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پاکٹ کو میں نے ساتھ ہی فورڈ کر رہا ہوں تاکہ سلائی ایک جیسی آئے اندر دبا تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے تو وہ پھر ایک طرف سے کرنا پڑتا ہے اور یہ پاکٹ بھی ہماری مکمل ہوتے ہوئے یہ دیکھیں پاکٹ بھی لگ گئی ہے یہ دیکھیں کتنی صاف اور آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتائی ہے یہ دیکھیں یہ یہ پاکٹ کے ساتھ ہی ہمارا کرتہ بھی مکمل ہو گیا جس میں ہر چیز کلیاں کس طرح جوڑی گئی ہے اور یہ درمیان میں جو بغل میں کپڑات ہے یہ بھی میں نے کس طرح جوڑا ہے اور یہ میں نے پیپنگ آسان طریقے سے گھیرے پہ جو بتائی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی اور یہ مکمل کرتے کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمیٹ میں ضرور بتائیں دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ